ایستا چل زندگی ابھی کئی کرز چکانا باقی ہے کچھ درد مٹانا باقی ہے کچھ فرض لبھانا باقی ہے کچھ حسرتیں ابھی ادھوری ہیں کچھ کام بھی اور ضروری ہیں خواہشیں جو گھڑ گئیں اس دل میں ان کو دفنانا باک لے ترقی کی فصل ہم بھی کٹ لیتے تھوڑے سی تلوے اگر ہم بھی چاٹ لے میرے لحظے میں جی حضور نہ تھا اس کے علاوہ میرا کوئی قصور نہ تھا پل بھر کے لیے بھی اگر میں بے زمیر ہو جاتا یقین مانیے میں کب کا امیر ہو جاتا مدتیں گزر گئیں حساب نہیں کیا نہ جانے کس کے دل میں کتنے رہ گئے ہم تمہاری محنت کوئی نہیں دیکھے گا پر تمہیں کوسپ میں سب آ جائیں گے کچھ بڑیاں نہیں کر پائے تو تمہاری گلتیاں نکالی جائیں گی کچھ اچھا ہو گیا تو تمہاری قسمت کی تاریخ کی جائے گی یہ دنیا ایک سمپل سا حصول جانتی ہے جس کی چلتی ہے یہ اسی کے ساتھ چلتی ہے شب برات کو نہ رات چڑتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول جلال فرماتا ہے اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے اے کوئی معافی مانگنے والا اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ آؤ ادھر آؤ ذرا معافی مانگو میں معاف کرنے آیا ہوں مانگو معافی ہے کوئی معافی مانگنے والا معاف کر دیں گے دیں گے دیں گے دیں گے د importance تجھوش کیا تفایی ایر ایسا یہای ایستی بغیرینی رو حیثی اس محسوس کیا جو بلنیم سمیده ایشی حیثی بیشتی بیشتی ریمیدی تفایی مجھے ایسی ایسی بیشتر ہے اگر آپ کسی کو دکھاتے ہیں honestly کہ میں یہ فیل کر رہی ہوں میں یہ فیل کر رہا ہوں اس میں strength ہے ہر کوئی نہیں کر پاتا we live in a world جس میں اتنا فساد ہے اتنی superficial ہے کہ اگر ایک بندہ بھی honest ہوتا ہے دل سے تو ہمیں لگتا ہے یہ fake ہے اس کو کچھ غلط کچھ غلط کہہ رہا ہے اندر سے game ہوگی کوئی سین ہے اس کا that's the world we live in سجدہ شکر کرنا جب ایک نعمت بڑی ملے سجدہ شکر کریں even جب اپنے ہیٹر کے سامنے بیٹھ گئے اور ہمارے ہاتھ گرم ہو گئے ہیں یا جب اپنے کھانا کا نمارہ لیا ہے اور it's tasty ہمیں اللہ کی بلیسنس کا اندازہ ہوگا تو ایک جو چیز آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کرمی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شاہ کے سجدہ شکر کیا کرتے تھے یہ سنت بھی ہے اور بہت سارے صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت صحابہ سے بھی ثابت ہے کعب ان مالت کو جب پتہ چلا اللہ نے ان کے بارے میں آیات نازل کی اور وہ جو ان پر بائیکارٹ تھا وہ ہٹا دیا گیا تو وہ فوراں سے کیا کیا ہے سجدہ شکر ادا کیا الہوین ابی طالب جب وہ خوارج سے لڑے تھے رضی اللہ تعالیٰ انہو اور انہوں نے کارپسز اور ڈیڈ بوڈیز میں وہ والی بوڈی اور والی نشانات دیکھے جو اللہ کے نبی نے ان کو بتایا تھے کہ اگر تم ان ریڈ بوڈیز میں فلا فلا نشان دیکھ لے تو تم حق پہ ہوگے نہروان کی جنگ تھی اس میں جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سائنس پائے گئے اور الحمدللہ و خوارج خلاف لڑے ہیں تو سجدہ شکر ادا کیا سجدہ شکر ادا کیا